آپ سب ہی لوگوں کا ہماری شماس گارڈنگ میں بہت بہت شاگت ہے آز میں آپ لوگوں کو پیٹونیا کی کٹنگ لگانا بتاؤں گی جس ایک کلر آپ کو جیسے پسند ہے آپ کئی کلر ایک جیسے کلر آپ کو پورے اپنے گارڈن میں ہونے چاہیے پسند آتے ہیں تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں تو پیٹونیا کی کلر بہت اچھے اچھے آتے ہیں آپ کو جس کلر میں کافی کلر بنانے ہیں یا بہت سارے پلانٹ سیار کرنے ہیں تو آپ کو اتنے سارے پودے لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی پیٹونیا فلاور ہم کو اپریل تک مائی تک فول دیتا ہے چاہو تو موسم کے ساب سے کہیں ہمیشہ موسم تھنڈا رہتا ہے تو وہاں یہ سالوں سال فول دیتے ہیں اور بہت جلدی بڑھنے والا ہے بہت اچھی فلاورنگ کرنا بس صرف اس کو رچ سوائل پسند ہے تو آج میں اتنی آسان طریقہ اتنا ایزی طریقہ آپ کو بتاؤں گی تو ایک پیٹونیا کی کٹنگ سے آپ کئی کٹنگ تیار کر سکتے ہیں ایک جیسے فول کبھی کبھی ایک جیسے کلر ہمیں شوق ہوتا نہیں ملتے ہیں تو ہم اپنی کٹنگ لگا سکتے ہیں اور ابھی بھی آپ کٹنگ لگا سکتے ہیں آپ کو چھوٹی سی جو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی وہ چیچ فالو کیجئے اور لگ بھی جائے گی نیو گارڈنر بھی اس کو بہت آسانی سے لگا تکتے ہیں بچے چھوٹے سے لگا سکتے ہیں سمجھ لیجئے اتنی ایزی کٹنگ بتاؤں گی اور میں اس کے کٹنگ کے لیے آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کہیں سے بھی کٹنگ لا سکتے ہیں یا آپ کے پاس خود پلانٹ ہو اس کی کٹنگ لے لیجئے جو میں آپ کو دکھاؤں گی اس کا ریزلٹ بھی دکھاؤں گی کہ اس کو ہم کیسے لگائیں میری میسیس شرما ایک فرینڈ ہے بہت اچھی ہیں میرے سارے ویورز بہت اچھے ہیں میرے سارے فرینڈ بہت اچھے ہیں مر ان کی بہت ریکوشٹ ہی تھی کہ یہ مجھے کٹنگ بتائیے جس سے آپ وہ لگائیں ابھی بھی وہ لگانا چاہتی ہیں ایک پلانٹ سے کئی پلانٹ اور کٹنگ اس ٹیم بہت ایزلی لگ جاتی ہے بیسے آپ کٹنگ لگانا چاہیں تو اکٹوبر میں بھی لگا سکتے ہیں نومبر میں بھی لگا سکتے ہیں دسمبر میں آپ اس کے جنوری فروری سے کٹنگ تھی بہت اچھے سے لگا سکتے ہیں یہ بہت جلی بڑھنے والا پلانٹ ہے فرٹلائزر اچھا دیجئے پھر دیکھیں ریزلٹ آپ کو بہت اچھا ملیں گا چلو آپ چائز کرتے ہیں کٹنگ کے لیے تو کٹنگ کے لیے آپ ہارٹ بھی سکی لے سکتے ہیں سوفٹ بھی لے سکتے ہیں تو میں آپ کو دونوں ریزلٹ دکھاؤں گی تو دیکھیں میں جس میں کلی آ رہی ہے میں اپنا فول خراب نہیں کرنا چاہتی ایسا پلانٹ دیکھ رہی ہوں جس میں کلی ابھی نہیں آئی ایسی سٹک ایک برانچ میں دیکھ رہی ہوں دیکھیں کلی تو سبھی میں اس ٹیمپ فول بہت جبرجست ہیں کرپٹونیا میں آپ دیکھیں یہ ایک مل گیا ہے لگ رہا دیکھیں صرف اتنی سی کٹنگ ضروری نہیں آپ کو بہت بڑی کٹنگ ہونی چاہیے ہارڈ ہونی چاہیے ایسا نہیں دیکھیں یہ کٹنگ ایزلی لگ جانے ون میں بگر ہرمونز کی آپ کو بتاؤں گی ضروری نہیں ہے پھر آپ ہرمونز دیا کیمیکل کا یوچ کریں تب ہی آپ کی کٹنگ سکسز ہو ایسا کوئی بات نہیں ہے آپ ایزلی لگا سکتے بلکل سیمپل اگر زیادہ اچھا ریزلٹ اس کا چاہتے ہیں تو آپ جیسے کی آپ کے دالچینی کا پاوڈر لگا لیجئے یا شہ تھوڑا سا لگا دیجئے ان دونوں مکس کر کے تو اس سے کٹنگ اور اچھی جلدی لگ جاتی ہے کٹنگ لگانے کا ٹائمنگ جیسے کی آپ کو بتائی دیا میں نے اس ٹائم بھی آپ تھوڑا سا ہٹ بھی پلے سکتے ہیں سوف بھی بہت اچھی لگ جاتی ہے میں تھوڑی سی لیپ سٹ کو ہٹا کے پھر لگائیے دیکھیں اس طرح سے آپ کو میں کٹنگ بتا دیتی ہوں دیکھیں یہ کتنی اچھی کٹنگ تیار ہو جائے گی آپ کو اس کا ریزلٹ آپ یہ پندرہ بیس دن کے بعد دیکھیں آپ کی اس میں اس کے لیے میں نے جو گارڈنگ میں کسی بھی پاٹ میں اس کو گروہ کر لیجے کسی بھی گملے میں اسی میں دیکھیں گروہ کر دیتی ہوں اور یہ کچھ نہیں آپ کی جو مٹی گارڈنگ کی ہے جیسے کی ہم اپنے پاٹ کیلی بناتے ہیں اسی میں آپ کسی پاٹ میں لگا دیجے اور آج ہی میں نے اس میں خلی کا پانی بھی ڈالا ہے دیکھیں آپ کو وائٹ وائٹ دیکھ رہا ہے نا آج ہی میں نے ڈالا ہے مجھے ان کا کمنٹس ملا میں نے بہت چلیے جلیوڑی ہے بتا رہی ہوں ابھی لگا سکتی ہیں لیڈے لے نہیں ہوگا ان کا تو دیکھیں اس طرح سے میں خلی کا پانی ہپتہ میں ایک بار ڈالتی جیسے فلاورنگ بہت اچھی ہوتی گروہ پلانٹ کی بہت اچھی ہوتی ہے تو اب اس طرح سے کٹنگ دیکھیں یہ بس کیا کرنا آپ کو اتنا سیمپل میٹھٹ ہے اتنا سیمپل میٹھٹ ہے ریزلٹ آپ کو بہت اچھا ملنے ملا اب اس کو ہم شیڈ میں تھوڑا سی دن رکھیں گے پھر اس کے بعد دیرے دیرے اس کو دھوپ بھی جروری ہے دھوپ جروری اس لیے ہے کہ اس میں روٹس بہت جلی ڈبل اپ ہوتے ہیں اور بہت اچھی سا کٹنگ سکسز ہو جاتی ہے اور میں آپ کو اس کی کٹنگ اپنی دکھانے والی ہوں جیسے پیارے پیارے آپ کو فور فول ملنے والے پیارے کلر ملے گا اور جیسے کی کلر اس میں اتنے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ آتے ہیں میں ایک ساتھ آپ کو اتنے سارے کلر نہیں دکھا سکتی ہوں بہت زیادہ تو اتنے پیارے پیارے کلر ہیں اتنے خوبصورت فول آپ کو ملیں گے وائٹ پیٹونیا ہے آپ کو پر ریڈ پیٹونیا پرپل پیٹونیا پنک پیٹونیا سے لے کے کتنے کلر آپ خود جانتے ہیں اور بہت اچھی فلاورنگ کرتے ہیں جب اجس آپ اس کو ہفتے میں ایک بار لیف کے فٹلائزر دیتے رہیے تو دیکھئے ریزلٹ آپ کو بہت اچھا ملنے والا نیم کھلی مسترڈ کھلی کا دیکھئے یہ میری لگی ہوئی ہے اور ایک مہینہ ہونے آرہا بیچ سمجھے بیس پچیس دن ہونے آرہا ہے تب میں نے اس کی کٹنگ لگائی تھی اور گروہ دیکھ رہے نا چاروں تب کتنی اچھی دیکھتے ہیں دیکھئے ریزلٹ دیکھ رہے نا یہ کہ بہت پہلے نیچے جو ہلیپسوں سے سپسوک جاتی دیرے دیرے اور پھر نیو لیپس آتی دیکھئے گروہ بھی کتنی اچھی ہو رہی ہے اور دیکھئے چاروں طرف دیکھئے گروہ کتنی اچھی ہے آج اس پر مٹھی گر گئی تھوڑی سی اور دیکھئے کتنی جبرجس اچھی گروہ روٹس اچھی ہیں اور گھلد بھی اچھی ہے اس کی اور بہت اچھی ہے دیکھئے میں نے آپ کے لئے اپنا اتنا بہتری پلانٹ نکال کے باہر کیا ابھی کوئی بات نہیں لگ جائے گا اور خراب بھی ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں ویسے خراب ہونا کوئی چانسز نہیں ہے جب کٹنگ سے لگ جاتا ہے اور اتنی اچھی اس کی روٹس لگی ہوئی ہیں اور بہت اچھے سے سروائب بھی کر رہا ہے اور گروہ بھی بہت اچھی ہو رہی تو اس طرح سے آپ پٹونیا کی کٹنگ لگا سکتے بہت اچھا آپ کو رزلٹ ملے گا تو یہ میں نے آپ کو طریقہ بتایا میں کوئی ہارمونز کی یوز نہیں کرتی زیادہ تر آپ کو دالچینی کا پاوڈر یوز کر لیجئے آپ شہد کر لیجئے نہیں تو ایسی آپ ڈائریکٹ لگا سکتے میں ایسی میں بھی لگا دی رہی ہوں کہ میرا بھی لگ جائے گا اب یہ ڈرائی نہیں ہوں گا اور اس طرح سے اچھی پوش کر دیجئے جڑے جب پہلے اب میں اس میں پانی ڈال دوں گی پانی ڈالنے کے بعد یہ سیٹ ہو جائے گا اسی میں اور نہیں سوکھے گا بہت اچھا پلانٹ تلے جیار ہوگا اور جو پرانی لیپس ہٹاتے رہیے کہ وہ انیرزی ہمارے پلانٹ کے لیتے اب اس میں آپ کیا کریں گے ہر ہبتہ میں ایک بار لیپ کے فٹلائزر جب تک آپ کی کٹنگ گروہ اچھی سروپ لیپس نہیں نہیں آتے تب تک اس میں آپ زیادہ کچھ مند خات جیادہ فٹلائزر اس کے بعد آپ پھر نئی گروہ تیار ہو جائے تو پھر آپ اس میں نئے فٹلائزر ڈال سکتے ہیں لیپ کے فٹلائزر ڈال سکتے ہیں کمپوز کھا دیو کر سکتے ہیں اور جب بھی پریٹونیا لگائیں تو اس کو رچ سوائل دیجئے تو یہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا اس کے کارڈنگ آپ کوئی بھی زانکاری لینا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کر سکتے ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بیل بٹن دھوانا ضرور یادر جیسے میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو مل سکے شکریہ